سورہ فلق اور سورہ الناس کی فضیلت ہے سیدنا اقبا بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایسی آیات نازل ہوئیں جو تاوز کے باب میں بے مثال ہیں اور وہ ہے قل اعوذ بی رب الفلق سورت کے آخر تک اور قل اعوذ بی رب ناس سورت کے آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ کیسے انسانوں اور جنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے جب یہ دو صورتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پڑھنے کا معمول بنا لیا تھا اور باقی تمام چیزیں چھوڑ دی تھی الحمدللہ سیدنا ابن عائش جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ نے مجھے فرمایا ابن عابس کیا میں تجھے وہ افضل ذکر نہ بتاؤں جس کے ساتھ پناہ مانگنے والے پناہ مانگتے میں نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں آپ نے فرمایا یہ دو صورتیں ہیں سورہ الفلق یعنی قلعوذ برب الفلق اور سورہ ناز قلعوذ برب ناز تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے میں یہ دونوں صورتیں بے مثال لحسانی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا تو آپ نے انہی دو صورتوں کے ذریعے سے علاج کیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں ستر ماہوں سے پڑھ کر محبت کرنے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے لئے شفیق ہیں یعنی کوئی جیسے اپنے لئے رحمدل ہو سکتا ہے نبی کی ذات ایسی ہے جو یعنی اس سے پڑھ کر محبت کرنے والے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دیکھیں کس دور میں کیا چیز سکھائی تھی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے انسانوں کے لئے کتنی نفع مند ہے سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی آپ نے فرمایا اے عقبہ بن عامر جو تجھ سے قطع رحمی کرے اس سے صلح رحمی کرے کتنی پیاری بات لیکن کتنی مشکل جو تجھ سے قطع رحمی کرے یعنی جو تیرے سے رشتہ کاٹے جو رشتہ دار تجھ سے ملنا نہ چاہے آپ اس سے ملو جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر میں پھر ایک دفعہ رسول اللہ کے پاس آیا آپ نے فرمایا عقبہ بن عامر اپنے زبان کو قابو میں رکھو اپنی غلطیوں پر رو اور تیرا گھر تجھے اپنے اندر سمالے یعنی ضرورت کے بغیر گھر سے نہ نکلو بعد میں جب تیسری دفعہ ملقات ہوئی تو آپ نے فرمایا عقبہ بن عامر کیا میں تجھے ایسی صورتوں کی تعلیم دوں کہ ان جیسی صورتیں نہ تورات میں نازل ہوئیں نہ زبور میں نہ انجیل میں نہ قرآن مجید کے بقیہ حصے میں ہر رات ان کی تلاوت ضرور کیا کرو وہ صورتیں یہ ہیں اس حدیث کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مفید نصیحتیں کی اور دوسرے نصف میں سورہ اخلاص سورہ الفلق اور سورہ الناس کی فضیلت اور عظمت کا بیان سعید آئشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک لیتے تھے اور پھر اپنے بدن پر جہاں تک ہو سکتا اسے پھیرتے تھے پہلے اپنے سر مبارک اور چہرہ مبارک پر پھیرتے بعد ازاں اپنے پورے جسم پر پھیرتے آپ تین مرتبہ ایسا کیا کرتے تھے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی فاظت میں دینے کے لیے تین مرتبہ